پاکستان میں اہم پوستوں پر کام کرتے رہی ہیں کیا یہ سچ ہے کہ عمران خان لندن میں کاؤنٹی ٹرکٹ کھیلتے رہے اور وہ اپنی والدہ کے جنازے اور تنفیر میں شدیق تک نہ ہوئے اور ہاں عمران خان وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی اپنی والدہ کی قبر کی چاہ دیواری کو ٹوٹنے سے ایک ہی نہیں روک پائے تو دوستہ وزیراعظم عمران خان کی والدہ شعفت خانم کے مکمل حالات زندگی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن وارکس اور میں ہوں سادیہ زفر آپ مجھے انسٹرگرام پر فورو کر سکتے ہیں جس کا لنگ دسکرپشن میں ملے گا بشکی پنجاب کے زلاجہ لندن نے احمد حسن خان برکی کے گھر میں 1922 میں چاہتھی بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام شعفت خانم رکھا گیا احمد حسن خان کا عجازم کے ہم اثر تھے وہ عالی تعلیم بیافتہ اور پیشہ غرانہ مہارت رکھتے تھے شعفت خانم کے بادا احمد شاہ خان سیشن جج رکھائے تھے اور ان کی فیملی کا شمار ہندوستان کے پڑے لکھے مسلم گھرانہ میں ہوتا تھا جانندر کے کئی بستی پتھانہ میں آج بھی احمد حسن خان برکی کی پیلے کوٹی موجود ہے جہاں شعفت خانم نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا کئی کنال پر محیط اپنی حویلی ہی میں احمد حسن خان نے لڑکیوں کا سکول بنایا ہویا تھا جہاں شعفت خانم اپنی بہنوں کے ساتھ پڑتی رہی قیام پاکستان کے بعد ان کا سارا خاندان حجرت کر کے چالیس کلومیٹر دور لاہور میں آ کر رہنے لگا اور یہاں انہوں نے زمان پارک کو اپنا مسکن بنایا احمد حسن خان ایک طویل عصے تک میہالی میں کمیشنر تائینات رہے اور ان کے نیازی فیاملی سے دیرینا وراسن تھے یہی وجہ ہے کہ احمد اپنی لادلی اور سب سے چھوٹی سہجادی شعفت خانم کی شادی ڈاکٹر عظیم نیازی کے فرزن انجینئر اکرام اللہ نیازی سے کر دی واضح رہے کہ شعفت خانم اور اکرام اللہ نیازی دونوں ہم عمر تھے دوستوں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر عظیم نیازی کے بیٹے